میوزک ویڈیو سے ساحل خان نے اپنے قدیر کی شروع دیا ساحل نے مشہور گانا ناچیں گے ساری ساری رات میں کام کیا تھا اس کے بعد انہیں فلم سٹائل میں پہلی بار لیڈ رول ملا تھا فلم کی سفلتہ کے بعد انہیں سٹائل کا سیکول اور ساتھی ایکسکیوز می میں کام کرنے کا موقع ملا تھا ساحل اور آئیشہ چلاتے تھے ایک ترڈکشن کمپنی ساحل اور آئیشہ کی پہلی سے دوستی تھی 2009 میں آئیشہ نے ساحل کے ساتھ پارٹنرشپ میں پرڈکشن کمپنی شروعات کی تھی اس کے بعد دونوں کئی موقع پر ساتھ نظر آنے لگے تھے حالانکہ کئی بار ان کے ساتھ جیکی شروف بھی ہوتے تھے خبرے بننے لگی کہ ان دونوں کا افیر چل رہا ہے ساحل عمر میں آئیشہ سے سترہ سال چھوٹے تھے آئیشہ اور ساحل نے مل کر ایک پرڈکشن کمپنی کھولی تھی جس کے بینر تلے گوویندہ کی جس دیش میں گنگا رہتا ہے اور بوم جیسی فلمیں بنی تھی ساحل کے خلاف کیا کیا کیس سال 2014 میں آئیشہ نے ساحل خان کے خلاف دوکہ دھڑی کا کیس درج کیا تھا آئیشہ نے آروپ لگایا تھا کہ ساحل نے انہیں بزنس سے جڑے 8 کروڑ روپے نہیں لوٹا ہے جیکی شروف نے بھی ساحل اور ان کی بہن سائ تا کے خلاف یاچ کا ڈائر کیا ایسا بھی کہا جاتا ہے کہ بیٹے ٹائگر شروف کے سفل ڈیبیو کے بعد آئیشہ نے ساحل سے کنارہ کر لیا ٹائگر کو ساحل نے بوڈی بیلڈنگ کی ٹریننگ بھی دی تھی آئیشہ نے ساحل کو کہا تھا گے دونوں کے بیچ درار آنے کے بعد کوٹ میں ساحل نے کہا تھا کہ دونوں کے بیچ رشتے تھے اور ساحل نے کوٹ میں دونوں کی کچھ تصویریں بھی دی تھی اس کے بعد آئیشہ نے ساحل کے بارے میں کھلاسہ کرتے ہوئے کہا تھا کہ ساحل گے ہیں تو ان کا افیر ان کے ساتھ کیسے ہو سکتا ہے دونوں کے الگ الگ ہونے کے بعد آئیشہ نے ساحل کے کال ڈیٹیلز نکلوائے سال دوہزار چودہ میں یہ ماملے سامنے آیا تھا اسی ماملے میں آئیشہ کا نام ایک بار پھر چرچہ میں رہا دوہزار پندرہ میں بھارت چھوڑ کر ساحل سپین شلے گئے تھے ریپورٹرز کے مطابط انہوں نے وہاں سپینش مہلا سے شادی بھی کی برحال کال ڈیٹیلز نکلوانے کے ماملے میں ممبئی پولیس نے آئیشہ شروف کو سمن دے جا تھا جلد ہی ان سے پوچھتا چھو گی پولیس یہ ضرور جاننا چاہیں گی کی کال ڈیٹیلز نکلوانے کے پیچھے آئیشہ کی منشا کیا تھی نگار خان سے ہوئی تھی ساحل کی شادی دوہزار چودہ میں ایرانی مول کے ایکٹریس نگار خان سے ہوئی تھی ساحل خان کی شادی ایک سال بعد ہی یعنی دوہزار پانچ میں ان کا طلاق ہو گیا بتا دیں کہ نگار نے رودراکش شادی کا لڈڈو تاج مہل اور شورٹ کٹ جیسی بولی ووڈ فلموں میں کام کیا ہے باڈی بیلڈنگ میں کمہ رہے ہیں نام ان دنوں ساحل خان باڈی بیلڈنگ کی دنیا میں بڑا نام بن چکے ہیں ساحل خان انہوں نے مسل اینڈ بیچ نام سے جم کی چین شروع کی ہے اس کا پہلا برانچ گوہ کے باغا بیچ پر کھلا جہاں لوگ کھلے آسمان کے نیچے ورک آؤٹ کرنے کا موقع ملتا ہے سلا نہ کمائی 58 کروڑ روپے ہے ساحل خان کی ویب سائٹ ہے جس پہ آن لائن ٹریننگ بھی دیتے ہیں ساتھی ان کے کئی کورس بھی چلتے ہیں جس کے تہت وہ آن لائن کلاس اور خان پین اور ڈائیٹیشن سے جڑے اور ورک آؤٹ بھی بتاتے ہیں اس کے علاوہ ان کا یوٹیوب چینل ہے جہاں سے وہ لائیو ورک آؤٹ بھی کڑاتے ہیں ساحل خان کی سلانہ کمائی 9 ملین ڈالر یعنی قریب 58 کروڑ روپے ہیں تو جیسا کہ آپ نے جانا کہ ساحل خان کے بولی ووڈ چھوڑ دینے اور پھر باڈی بیلڈنگ کی طرف جانے کی کیا وجہ رہی ہے ایسے ہی بولی ووڈ گب شب کے لئے دیکھتے رہے نبی سی 24 دنیاواد